بیٹے کے معاملے سے متعلق وزیر ہاؤزنگ اور پولیس صاحب نے سامنے ہیں میاں محمود رشید کے پریس کانفرنس کے دوران پولیس پر الزمات بولے اگر میرا بیٹا اس کے دوست قصور بات نکلے تو سزا دی جائے پولیس نے ان کے بیٹے سے پچاس ہزار روپے مانگے خاندان کی کردار کشی کی جا رہی ہے میں اس لیے پہلے نہیں کہہ رہا پولیس کے اوپر برس رہا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے یا ایف ای آر کے اندر جو انہوں نے درج کیا ہے وہ سچ ہے جو سٹوری آپ لوگ چلا رہے ہیں وہ تو نہ ایف ای آر میں ہے نہ عمر واقعہ اس طرح کا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے اس طرح کی منگھڑت سٹوری اس کو مت چلائیں میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں میرا بیٹا اس طرح کی کسی اخلاقی نازیبہ حرکت کے اندر وہ ملوث نہیں ہے نہ کسی لڑکی کے ساتھ تھا نہ اس کا کسی طرح اس طرح کا کوئی معاملہ تھا وہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے گیا ہے البتہ انویسٹیگیشن کے اندر ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی وہ فوراں جتنی جلد ہو سکے پولیس کو اپنی انویسٹیگیشن کی کاربائی لیا ہے وہ مکمل کر دی وہ گاڑی میرے نام سے ریجسٹر تھی جو میرے بیٹے کی گاڑی ہے اور میں نے اسے لے کے دی تھی دوہزار اٹھارہ میں تو اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اتنی بات کا بدنگڑ بنایا گیا ہے میں خود یہ پولیس افسران سے اعلیٰ کام سے یہ مطالبہ کروں گا کہ اس کا فیر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اگر واقعی پولیس کے لوگوں نے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے اور بلیک میل کیا ہے نہ اس لڑکے نے شراب پی ہوئی تھی اس کے دوست نے نہ وہ کوئی رنگریلیاں وہاں منا رہا تھا اور غیر اخلاق کی حرکات کر رہا تھا یہ پوری طرح سے ذمہ داری سے میں نے اس کی سارا دن آج اس بات کی تحقیق کیا اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ مکمل طور پر ہماری طرف سے انویسٹیگیشن وہ کرے پولیس کی اب تک کی تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ میرا بیٹا موجود نہیں تھا میرے بیٹے کے اخلاق غیر اخلاقی حرکت ثابت ہو گئی تو وزارت سے استیفہ دے دوں گا میاں محمود الرشید کی پریس کانفرنس کچھ وہ پولیس والا جو وہاں سے باغا موقع سے اس نے جا کے جو موقع دیا اس کے مطابق انہوں نے درد کر دیا میرا بیٹا تو تیسرے دن بعد جب وہ گاڑیوں کے سی سی ٹی فٹیج انہوں نے لی ہے اور وہ گاڑی کا نمبر آیا ہے اور وہاں سے جا کے انہوں نے ریجسٹریشن چیک کیا تو میاں محمود الرشید کے نام کی گاڑی تھی وہ لڑکی اور وہ لڑکا جو تھا وہ کلاس فیلو تھے اور اس کا دوست تھا وہ لڑکا علی کسی پولیس والے نے یہ نہیں کہا میں چیلنگ کرتا ہوں اور اگر اس طرح کے واقعہ ہوا میرا لڑکا وہاں پر کسی لڑکی کے ساتھ نازیبہ ارکات کرتا ہوا پکڑا گیا ہوگا تو میں منسٹرشپ سے مصطفی ہو جاؤں